بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حریر کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو میرا یہ آئیڈیا بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا تو دوستو یہ بہت ہی کم انویسٹمنٹ آپ بیس ہزار روپے سے بھی اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ اس بزنس کو ایک نہیں بلکہ آپ اس بزنس کو دو طریقوں سے شروع کر سکتے ہیں دوستو تو یہ بزنس کیا ہے؟ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے؟ اور یہ دو طریقے کون کون سے ہیں؟ مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو میرے آئیڈیا کی میرے بزنس جو میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہو رہا ہوں اس کی سمجھ آسکے کہ میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں؟ تو دوستو آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے؟ تو دوستو شروع کر لیتے ہیں کہ یہ بزنس کیا ہے؟ دوستو یہ بزنس ہے ٹی شلٹس کا اور دوسری شلٹس کا یعنی کہ آپ شلٹس کا اور ٹی شلٹس کا بزنس شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ دیس ہزار رپیہ سے انویسمنٹ کر کے بھی کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں تو دوستو ڈائلائز کا آف لائن طریقہ میں آپ سے شیر کروں گا کہ آپ اس بزنس کو اس طرح شروع کر سکتے ہیں آپ دوستو اس بزنس کو مختلف جگہوں پہ مثلاً 20 ہزار سے اس طرح ہم شروع کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دکان لینے کے لیے بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ سٹیز میں ہم شاپ لینا چاہیں تو کم از کم اس کا ایک لاکھ رپیہ سے اوپر اوپر جو ہوتا ہے ایڈے ایڈوانس ہوتا ہے اور کچھ کے ساتھ ہی اس کا قرائے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ غریب آدمی اس قرائے کو ایفورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے دوستو ہمیں دکان لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تین چار قسم کے سٹینڈ لے لیں اور سٹینڈ لگا کر آپ سٹی میں اس طرح جہاں پہ زیادہ عام درافت ہو لوگوں کی کوشش کریں کہ کسی یونیورسٹری کے سامنے ہو جائے یا کسی کالیج سکول کے سامنے ہو جائے تو آپ وہاں پر سٹینڈ لگا کر اس کے سامنے ٹی شیٹس لگا لیں یعنی کہ سٹال لگائیں تو آپ اس طرح اچھی خاصی عربیں کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو ٹی شیٹس ہیں یہ زیادہ تر سٹوڈنٹ لائف میں ہی لوگ پہنتے ہیں تو شیٹس بھی زیادہ تر سٹوڈنٹ لوگ بھی پہنتے ہیں جنگ لوگ بچے لڑکے پہنتے ہیں تو اس طرح آپ بھائی سکول اور کالیج کے سامنے لگائیں گے تو زیادہ بینیفیٹ ہے یا پھر یہاں پہ زیادہ عام درافت ہو لوگوں کی آپ وہاں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو اس طرح سٹینڈ بھی آپ کو بزاروں سے بہت سانی مل جائیں گے اس کی بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ سمان بھی ای شرٹس اور شرٹس بھی آپ کو بزار سے بہت سانی مل جائیں گی تو اگر آپ ایک دکاندار آ کے پاس ایک شرٹ چار سو روپے کی ہے تو وہ چار سو روپے کی سیل کرتا ہے اور اس میں وہ اپنا مارجن بھی رکھتا ہے اور دکان کے رنٹ وغیرہ ہر چیز کو اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے تو اگر آپ دکاندار سے شرٹس سستی بھی دیں گے اور اگر آپ اپنے خرید پر ایک سو روپے مارجن بھی رکھیں اور ایک دن کے اندر اگر بیس شرٹس بھی سیل ہو جائیں تو بھی آپ دو ہزار روپے یعنی کہ چانس ہزار روپے مہنہ کما سکتے ہیں اور دوسرا جو آئیڈیا ہے وہ بھی اسی تی شرٹس کا ہے آپ ایک ہی انیویسپینٹ کر کے اس کو دو طریقوں سے شروع کریں یعنی کہ آپ دو طریقوں سے اس کاروبار کو چلائیں ایک تو آپ کو میں نے آف لائن بتا دیا اور دوسرا آپ انہی شرٹس کی تصویریں بنا لیں اور یہ تصویریں بنا کر آپ اپنا فیس بک پیج بنائیں اپنی کوئی ویب سائٹ بنا لیں یا فیس بک گروپس میں آپ سینڈ کریں اور کیش آن ڈلیوری پہ آپ کو بہن سی کمپنیوں مل جاتی ہیں جن کے ساتھ آپ کو ٹریکٹ کریں گے کہ جب آپ کی ڈلیوری لے کے بندہ ان کے گھر پہ جاتا ہے تو کیش آن ڈلیوری یعنی کہ آپ کا بندہ آپ جو بھی کمپنی کا جو بندہ ہوگا وہ جیسے جاکا ڈلیوری دیتا ہے تو آگے جس بندے نے وہ آن لائن چیز منگوائی ہوتی ہے وہ اس کو کیش دے ریتا ہے تو اس طرح آپ کیش آن ڈلیوری پہ بھی اس بزنس کو شروع کر کے پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ اپنی مرضی سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ بیس آزار کریں پچاس آزار کریں بے شکل لاٹھ پر انویسمنٹ کر دیں آپ شرٹس کا اور ٹی شرٹس کا کریں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ ساتھ ساتھ پینٹ کا کاروباری شروع کر لیں بچوں کے ریڈی پیٹ کپڑوں کا ساتھ کاروباری شروع کر لیں اور اس طرح سے آپ بہت ہی اچھی ارنی کر سکتے ہیں یعنی کہ بیس آزار روئے کی انویسمنٹ سے آپ پچاس آزار کما سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ انویسمنٹ کریں گے آپ کے پاس دیزیننگ زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس کسٹمر بھی زیادہ آئیں گے اور آپ اس سے زیادہ بھی ارنی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کا آئیڈیا تھا امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو میرا آج کا آئیڈیا شروع پسند آیا ہوگا اگر میرا آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائپ، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اتحار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ